کہ آپ لوگوں کو سب کو اپنا پروٹیکشن کرنا ہے سب سے پہلے ڈیزیز سے پہلے وہ جو تینوں گھر بول رہے ہیں ہم کے بار 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 جو ماسکنگ دسٹنسنگ اور ہینڈ ہائیجنگ کی بات کرتے ہیں اس کو آپ ڈبل اپ کریے مطلب یہ کہ اگر جو آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں کہیں آئی پراؤڈڈ پلیس میں تو ڈبل ماسک یوز کریں اینڈ نائنٹی فائیو ہے تو اینڈ نائنٹی فائیو اور ایک وہ جو اس کے اوپر ایک سرجکل ماسک اگر جو نہیں ہیں کارٹن ماسک بھی یوز کرتے ہیں تو دو کریں اور اس کا ایسے ٹائے کریں کہ وہ سیل بن جائے آپ کی فیس کی اوپر تو اس سے جو بریدنگ ہو آپ کے نوز اور لنگز میں جو ہوا جا رہی ہے اس میں وائرس نہ جائے سو یہ تو ہو گئی پریونٹیو اور میرے کو یہ خیال ہے کہ آج کے دن ہماری جو لڑائی ہے سنکرمن میں یہ سب سے پہلا جو سپائی ہے وہ پبلک ہے حدوستان کی کراؤڈڈ پلیسز سے دور رہے کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی شادیاں یا پارٹیز کرنے کی جو کراؤڈ ایوینٹس ہیں ان سے دور رہے اور اپنی پوری حفاظت کریں بائی ماسکی کے رول ہے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر جو جانا پڑتا ہے جو گھر جو کام کرنے والے ہیں یوہ ان کو جب وہ گھر آتے ہیں واپس پہلے تو اپنا ماسک کو سائیڈ میں رکھے اپنے کپڑے چینج کریں پھر فیملی سے ملے کیونکہ you do not want to infect your اپنے پیرنٹس کو اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو دیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اب confusion ہو رہا ہے بہت کہ یہ variants جو آگئے ہیں یہ variants سے ایک بات ظاہر ہے کیوں ہم کہہ رہے ہیں اور سافدان رہو because یہ variant کی جو spreading capacity ہے وہ double ہو گئی ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر جو آپ اپنا گھر پہ سواست ٹھیک رکھیں گے یہ عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے ہی نہیں وہ best طریقہ اب جو oxygen کی اوپر confusion ہو رہی ہے جو آپ پڑھ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ hospitals میں oxygen کی کمی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہندوستان میں جو پہلے ہمارے healthcare کی consumption تھی of oxygen کوئی about پندرہ سے دو ہزار ٹنز کی تھی oxygen per day اب ہماری جو وہ requirement ہے وہ ساتھ آٹھ ہزار تک پہنچ گئی ہے تو اسی لیے جو manufacturing facility تھی جو normal ہم کو supply کرتی تھی ان کے پاس اتنی capacity نہیں ہے وہ پورا کوشش کر رہے ہیں اور fortunately جو ہمارے steel plants ہیں اور manufacturers ہیں جو oxygen use کرتے ہیں ان کے پاس بہت capacity پر ان کو transport کرنے کے لیے steel plants سے hospitals کے لیے وہ cryo tanks کی ضرورت ہوتی ہے جس کی جو تعداد ہے وہ اتنی نہیں تھی پر government نے اب یہ import کر لی ہے شروع ہو گئے آنے اور امید ہے کہ آنے والے پانک ساتھ دن میں جو یہ تکلیف ہو رہی ہے hospitals میں last minute last گھنٹے دو گھنٹے کی auction بچتی ہے تو auction deliver ہوتی ہے اس وہ جو situation ہے میرے کو لگتا ہے اور under control آ جائے گی پر یہ ہمارے کو سب کو ملکے لڑنا ہے اور مشچنت رہے کہ اس پہ اس سے چیت ہوگی